بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوش رہیں عباد رہیں اپنے اپنے گھروں میں اللہ کے پناہ میں رہیں آج میں آپ کے ساتھ بہت ڈلیشیز بہت جھٹ پٹ بننے والے سموسا یعنی کہ تکہ سموسا بنانے کی آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کروں گی آپ اس کو بنا کر ایک مہینے تک سٹور کر سکتے ہیں آپ اس کو ریفریجریٹر میں پیکٹ بنائیں اور رکھیں اور پورا مہینہ رمضان کا انجوائے کریں اور اس کے ساتھ آپ نے کیچپ اور گرین چٹنی بھی بنانی ہے جو اس کے ساتھ استعمال ہوگی اس کے ساتھ دوسری کھٹی مٹھی چٹنی استعمال نہیں ہوتی اور نہ ہی یہ مزے کی لگتی ہے کیونکہ اس کے اندر ہم نے جو چکر بنایا ہے اس کا فلیور ٹکے کا ہے اور ٹکہ بنانا اتنا آسان کہ آپ سوچیں گے بھی نہیں کہ یہ اتنے مزے کا اور اتنا جوسی اور اس کا فلیور باربی کیو کا بھی آئے گا اور سرونگ ون سرونگ کی بھی میں آپ کو دکھا رہی ہوں پلیٹ آپ اس کے ون سرونگ میں رمضان میں ایک پلیٹ میں اس طرح سب بھی کر سکتے ہیں اپنے بچوں کو یا فیملی کو تاکہ آپ کو کوئی الجن نہ ہو اور یہ اتنا مزے کا تکہ بنتا ہے کہ آپ اس تکے کو کیسے بھی استعمال کریں اور اس کے ساتھ کیا کچھ بنا سکتے ہیں وہ بھی میں آپ سے زیادہ شیئر کروں گی کہ اس سے بہت ساری ریسپیز جو ہے میں بناتی ہوں اور اب وہ سب ریسپی آگے جاکہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ لیا ہے میں نے ڈیڑھ کلو بولنس چکن اور اس کے ہاف انچ کے میں نے ٹکڑے کروائے ہیں چھوٹے چھوٹے ہیں اس میں میں نے ڈالا ہے ون ٹیبل سپون سرکا وائٹ سرکا ہم نے ڈالنا ہے اور اس میں ڈالا ہے گرم مسالہ ون ٹیبل سپون اور اس میں ڈالیں گے سابس زیرہ ون ٹی سپون کلر ڈالیں گے ہاف ٹی سپون چینیز سالٹ ون ٹی سپون اور اس کے ساتھ ہی ہم ریگولر نمک بھی ڈالیں گے وہ بھی ہم نے ڈالنا ہے ون ٹی سپون یہ دونوں سالٹ جو ہیں چینیز سالٹ اور ریگولر سالٹ یہ ون ون ٹی سپون ہوں گے اس سے زیادہ آپ مت ڈالیے گا ورنہ آپ کا نمک تیز ہو جائے گا اگر آپ تیز کھاتے ہیں تو آپ بعد میں ٹرائے کر کے تو پھر اس میں ڈال سکتے ہیں کالی مرچوں کا پاورڈر ڈالیں گے ون ٹی سپون اور کٹیوی لال مرچیں ہم ڈالیں گے یعنی کہ چلی فلیک دو ٹیبل سپون بھر کر اور اس کے ساتھ ہی ہم نے ڈالنا ہے پانچ ٹیبل سپون گھی یا آئل اور یہ پانچ ٹیبل سپون گھی یا آئل ڈالیں گے اور اس کی ایک خاص ٹیپ ہے کہ آج میں نے لوہے کا توا لیا ہے بڑے والا چھوٹا توا ہو تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں آپ اس تکے کو بنانے کے لیے لوہے کا توا یا لوہے کی کڑائی یوز کیجئے گا اس سے اس کا بالکل بار بی کیو والٹ فلیور آتا ہے اگر آپ لوہے کا توا نہیں لیں گے تو اس میں آپ کا تکہ بند تو جائے گا لیکن فلیور جو ہے بار بی کیو والے میں فرق آتا ہے اس لیے میں نے لوہے کا توا لیا ہے آپ بھی کوشش کریں کہ گھر میں پراتھے بنانے والا توا لیں لوہے کا یا لوہی کی کڑائی لیں اس میں یہ تمام چیزیں ڈال کے اس کو اچھی طرح مکس کریں ان چیزوں کو تمام چیزوں کو مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح جب مکس کر لیا تو اس کو میڈیم فلیم کے اوپر دم کی فلیم پہ نہیں نہ ہی تیز کرنی ہے میڈیم فلیم کے اوپر پانچ منٹ اس کو کور کر کے تو چھوڑ دے میڈیم فلیم کے اوپر جب آپ اس کو پانچ منٹ کے لیے چھوڑیں گے تو چکن اپنا پانی چھوڑے گا اور گھل بھی جائے گا اسی پانی میں اس میں پانی نہیں ڈالنا آپ نے اس میں تمام مسالے جو ہیں وہ اس کے ساتھ لگ جائیں گے فرائی ہوں گے ساتھ ساتھ اور جب یہ پانی خوشک ہونے والا ہو ابھی خوشک نہ ہو ابھی تھوڑا سا ہونا چاہیے پانی پھر اس میں ہم نے ڈالنا ہے دو ٹیبل سپون ٹکہ مسالہ کسی بھی برینڈ کا دو ٹیبل سپون بھر کر کسی بھی برینڈ کا ٹکہ مسالہ لیں پانی خوشک ہونے سے پہلے وہ ڈالنا ہے ٹکہ مسالہ اور اس کو میڈیم آنچ کے اوپر ہی پکانا ہے پکا کے اس کو بھونتے جائیں ساتھ ساتھ مکس کرتے جائیں اور اس کو پانی جو ہے اس کا ڈرائے کرنا ہے ہم نے فلیور دینا ہے اب یہ ہے شملہ مرچ بیج نکال کے بلکل چاپ کیوی ایک پاؤ یعنی ایک پاؤ لے لیں یا تین چار مرچے لیں اور یہ میں آپ کو دوبارہ دکھا رہی ہوں بہت باریک آمیلیٹ والا جیسے پیاز ہوتا ہے بہت باریک چاپ کرنی ہے ایک پاؤ شملہ مرچ ڈالیں گے شملہ مرچ ڈالنے کے بعد اس کو بھی تھوڑا سا ہم بھونیں گے اس کے ساتھ تاکہ اس کا بھی شملہ مرچ کا پانی ختم ہو جائے اور اس کو لوہے کے طوے پیار ہی پکائیے گا اس کے ساتھ ہی ہم نے ڈالنا ہے کیچپ چار ٹیبل سپون چلی گارلک ہم نے اس میں کیچپ ڈالنی ہے سادی والی نہیں ڈالنی چلی گارلک سے اس کا زیادہ اچھا فلیور آتا ہے اس کے بعد ماہنیس کوئی سیوی ہو کسی بھی برینڈ کی ہو ہومیڈ ہو آپ وہ اس میں ڈال سکتے ہیں وہ بھی ہم نے چار ٹیبل سپون ماہنیس ڈالنی ہے چار ٹیبل سپون ہم نے چلی گارلک ساوس ڈالنی ہے یہ تمام چیزیں ڈالنے کے بعد ہم ان کو دم کی آنچ کے اوپر مکس کریں گے یہاں پر آپ نے اپنے فلیم کو مینٹین رکھنا ہے اور دھیان رکھنا ہے پہلے ہم میڈیم آنچ کے اوپر اس کو پکاتے رہے ہیں اب ہم نے دم کی آنچ کے اوپر ان چیزوں کو مکس کرنا ہے تاکہ کیچپ کا اور وہ ماہنیس کا جو کریمی ٹیکچر ہے اور مزہ ہے جوسی پن ہے وہ ختم نہ ہو اس لیے ہم اس کو دم کی آنچ کے اوپر ہی مکس کریں گے اور اس میں کوئی نمی ہوگی تو وہ بھی ختم ہو جائے گی اور ہمارا چکن تکہ بہت لاجوا بہت مزے دار تیار ہوگا اتنی دیر میں کوئلہ ہمارا دھیک چکا ہے اس کو میں سینٹر میں رکھوں گی اس کے اوپر تھوڑا سا گھی یا آئل ڈالوں گی اور پانچ منٹ ہم دم کے لیے اس کو چھوڑ دیں گے کور کر کے آنچ میں بند کر چکی ہوں پانچ منٹ چھوڑ دوں گی اس میں سموک آ جائے گا تکے کا فلیور آئے گا تو اتنی دیر میں ہم ان کو رکھ کے تو ہم ان کو بعد میں استعمال کریں گے تھنڈا کر کے چکن تکے کو جب سموک آ جائے تو آپ اس کو نکال لیں اس کو گرم گرم ہم نے فلنگ میں نہیں ڈالا آپ کوئلہ اٹھا کے اس کو ایک سائٹ پہ رکھیں اور اس پہ پانی ڈال دیں تاکہ یہ جلا ہوا نہ رہے کہیں آپ کے گھر میں کوئی بچے ہو تو گرم کوئلہ کو چھوڑ نہ لیں اب فلنگ نکالنے کے بعد میں اس کو تھنڈا کروں گی تھنڈا کر کے تو پھر میں اس کو اپنے تکہ سموسہ میں بلکل اچھی طریقے سے بھروں گی اور یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس کی دیکھیں بوٹیاں جو ہے گل چکی ہیں یہ بلکل گلا ہوا ہے بلکل جوسی ہے مزیدار ہے آپ اس تکے کو ایسے ہی پراتھے کے ساتھ نان کے ساتھ روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں سالن کے طور پر بہت لذیذ بنتا ہے اس میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے اس کے ساتھ آپ کچھ بھی نہ لیں تو پراتھے کے ساتھ اور نان کے ساتھ کھائیں آپ کو بہت مزا آئے گا یہ ہے دو ٹیبل سپون میدہ اس میں میں ڈالوں گی حسبے ضرورت پانی پانی ڈال کے حسبے ضرورت اس کی میں بناؤں گی ایک لہی میڈیم ہارڈ ہم نے لہی بنانی ہے نہ زیادہ پتلی ہو نہ زیادہ گاڑی ہو اس کو اچھی طرح میدے کو پھینٹیں گے اور پانی کو تو یہ گاڑی سی لہی بن جائے گی آپ پیالی کے سائیڈوں پر دیکھ رہے ہیں اس طرح ہلکا ہلکا سا ہونا چاہیے یہ ہے مانڈا پٹی یعنی کہ رول پٹی ریڈی میڈ میں نے لی ہے آج آپ بھی چاہے گھر میں بنا لیں یا بزار سے منگوا لیں چار سے پانچ بوٹیاں ہم تکے کی رکھیں گے ایک اورنے کو پکڑ کے سینٹر میں لائیں گے اس کے اوپر کور کریں گے اپنے چکن تکے کو اور سائیڈوں کے اوپر ہم تھوڑی سی لگائیں گے تاکہ اس کے تمام مسالے اور چکن جو ہے وہ باہر گھی میں مت نکلے اور نہ نکلے اور نہ ہمارا گھی گھنڈا کرے کیونکہ ان مسالوں کے نکلنے سے ہمارا گھی جو ہے وہ گھنڈا ہو جاتا ہے اور دوبارہ بھی استعمال کے کابر نہیں رہتا اور ہمارے سموسے اور رول بھی جو ہیں وہ اچھی شکل کے نہیں بنتے اور لاسٹ کے کونے کے اوپر بھی آپ وہی والا مکشر لگائیں میدے والا اوپر سے پریس کر دیں یہ بالکل جھوڑ جائے گا ساتھ اور پریس کرنے کے لیے آپ اس کا جو حصہ لاسٹ والا ہے وہ نیچے رکھا کریں تاکہ اس کو دباؤ آئے اور وہ جھوڑ جائے کھلے نہیں آپ کو ایک اور رول دوبارہ میں دکھا رہی ہوں بہت سلو موشن میں بنا رہی ہوں آپ بھی بالکل اسی طرح کیجئے گا آپ کا رول جو ہے بالکل نہیں کھلے گا اور نہ ہی آپ کا گھی گندہ کرے گا آپ ان چیزوں کو ضرور فالو کیا کریں جس سے آپ کی بچت بھی ہوتی ہے اور آپ کا ٹائم بھی بچتا ہے اور آپ کی چیز خراب بھی نہیں ہوتی اس کو اس طرح پکڑ کے اچھی طرح سیل کرنا ہے کہیں سے گھی آپ کے رول کے اندر نہ جائے اگر رول کے اندر گرم گھی جائے گا تب بھی اس کے فلیور میں فرق آتا ہے سموسوں کے کوئی عصہ بھی آپ سموسہ بنائیں اس کے اندر گھی نہیں جانا چاہیے آپ نے یہ ضرور دھیان میں رکھنا ہے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت رول ہمارا بن گیا ہے میں اس کو ایک سائٹ پر رکھوں گی اسی طرح اور بھی رول بناؤں گی اور بنانے کے بعد اس کو ہم ایسے بھی فریز کر سکتے ہیں اس کو اس طرح فریز کرنے کے لیے بھی ہمیں پلاسٹک ریپ چاہیے اب میں بناؤں گی چکنٹ کا سموسہ سموسہ بنانے کے لیے رول پٹی کو میں نے ہاف کیا ہے سینٹر میں سے اس کی ایک سائٹ کے اوپر میں نے لگائی ہے کیونکہ یہ پٹی زیادہ لمبی نہیں اگر بزار سے سموسہ پٹی لائیں گے تو وہ تھوڑی سے لمبی ہوگی اور جیسے میں اس کو فولڈ کر رہی ہوں دو فولڈ میں ہی ہمارا سموسہ بن جائے گا اس کو دو فولڈ سے سموسہ بنا کے آپ اس طرح لے لگائیں کناروں پہ اور جو کونہ ہے اٹھا کے اس کے اوپر لے آئیں یہ تیکونہ ہمارا سموسہ تیار ہو جائے گا کورنر بھی سیل ہو جائیں گے اور سموسے کو دونوں ہاتھوں میں لے کے ہتھیلی سے ہلکالکہ پریس کر دیں یہ بالکل پتلے سے سموسے ہو جائیں گے یہ اب آپ کو پتلے سے لگ رہے ہیں لیکن جب میں ان کو فرائی کروں گی تو آپ دیکھیں گے یہ پھول کے کتنے موٹے ہوں گے یہ میں آپ کو سموسوں کی ریسپی دکھا رہی ہوں بلکل اسی طرح بنائیے گا اور آپ کو دوبارہ دو پٹیاں لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ رول پٹی لائیں گے تو آپ کے سموسے بھی بن جائیں گے اور چکن تکا رول بھی بن جائیں گے اب اسی مکسچر کو میں نے لے کے اس میں تھوڑا سا میدہ اور پانی ڈال کے پتلی سے اس کی لہی بنائیے جیسے انڈہ ہوتا ہے بلکل ویسے اس کے اوپر ہم نے انڈہ نہیں لگانا اب یہ سموسے جو ہیں یہ بلکل تازے ہیں میں نے اس میدے والی لائی میں ڈپ کیا ہے جیسے انڈے میں ڈپ کرتے ہیں اس کے اوپر اب یہ میں لگا رہی ہوں بریڈ کرمز ہلکے ہلکے بریڈ کرمز لگائیں دبانے کی ضرورت نہیں ہے اس کی مکچر کی وجہ سے ہمارے بریڈ کرمز بہت اچھے اس کے اوپر کوٹ ہو جاتے ہیں ایک ہاتھ کو گیلا کریں اور اس کے ساتھ ہی ہم لائی میں اس کو ڈپ کریں گے اور خوشک ہاں سے دوسرے ہاں سے ہمیں اس کو بریڈ کرمز کو لگائیں گے تو ہمارے کرمز بھی جو خراب نہیں ہوں گے اس سٹیج پہ اس طرح آپ سموسوں کو فریز کر سکتے ہیں ایک منت کے لئے بھی اور رول کو بھی آپ بریڈ کرمز لگا سکتے ہیں جیسے ان سموسوں کو لگایا ہے اب میڈیم ہیٹ کے اوپر میڈیم گرم میں نے گھی کیا ہے آپ نے تیز گرم گھی میں سموسے اور رول نہیں دالنے یہ اوپر سے جل جائیں گے اور اندر سے کچے رہیں گے میڈیم آگ ہو اور میڈیم ہی گرم ہونا چاہیے اور باریک پر ایک بابل آنے چاہیے اور اس کو سموسوں کو ڈال کے یا رول کو ڈال کے اپنے ہلانا نہیں اس کو تھوڑا سا ریسٹ دیں یہ تھوڑے سے پکیں جب یہ تھوڑے سے پکیں گھی کے اوپر تہرنا شروع ہو جائیں پھر چمچہ ہلا کے اس کو جو ہے ایک طرح کا آپ گولڈن براؤن کریں آپ ان میں زیادہ بہت زیادہ کچھوں میں چمچہ چلائیں گے تو یہ کھل بھی جائیں گے اور ٹوٹ بھی جائیں گے یہ دیکھیں یہ سموسے کتنے پھولے ہوئے اور کتنے موٹے ہوگئے ہیں بلکل پتلے پتلے چپ کے ہوئے نہیں رہے اس کا دبانے کا مقصد یہی تھا کہ یہ بعد میں پھولیں گے تو زیادہ خستہ بنیں گے اب اسی طرح میں رول کو بھی چکن تکہ رول کو بھی فرائی کر رہی ہوں اس کو اوپر میں نے بریڈ کرمز نہیں لگائے خود ہی نہیں لگائے کہ آپ کو پتا چلے آپ سموسے اور رولز کو بغیر بریڈ کرمز کے بھی بنا سکتے ہیں آپ ان کو بھی درمیانی آنچ کے اوپر ہی فرائی کریں اگر آپ کے بریڈ کرمز نہیں لگائے اگر ان سموسے اور رولز کو آپ تیز آنچ پہ فرائی کریں گے تو آپ کے سموسے خستہ نہیں بنیں گے یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ اس سے بھی زیادہ مزے کے رول بنتے ہیں اگر آپ اس کے اوپر بریڈ کرمز لگائیں آپ ان چیزوں کو ضرور فالو کیا کریں اور ان کو ٹرائی کیا کریں اور مجھے کومنٹ میں بتایا کریں کہ آپ کو کون سی چیز اچھی لگی یا بری لگی اگر آپ کو پسند نہ آئے ڈس لائک بھی آپ کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ میری تعریف ہی کریں اگر آپ کو یہ سموسے یہ رول اور چٹنی پسند آئے تو لائک شیئر انشاءاللہ آپ کا رمضان بہت اچھا گزرے گا رمضان کی رحمتیں اور برکتیں آکے گھر میں آئیں گی انشاءاللہ آپ خوش رہیں گے اور اسی دعا کے ساتھ آپ اجازہ دیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی